اسلام علیکم میں ہوں سرمد اصان آپ کو سرمد اصان یوٹیوب چینل دیکھے ہیں ٹاپ کرکٹ نیوز کا سیگمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کہیں گے نمبر ہن پر بات کہیں گے بابر آدم کی ٹیم نے کلمبو سٹریکلز میں میچ دیتا ہے ایل پی ایل میں اس کے وقت سے بات کہیں گے بات کہیں گے ایڈیا ویسلڈیز کے پانچ وے ٹی ٹوئنٹی کو لے کر کیا اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے وقت سے بات کہیں گے اور روحل شرمہ جو بھارتی ٹیم کے کیپٹن ہے انہوں نے میچن سٹار اور شاہین شاہ فیڈی کو بہا پریس کی ہے کیا کہا ہے انہوں نے اس کے وقت سے بات کہیں گے اس سے پہلے آپ چینل کو جتنے بھی دوست نہیں ہیں اور اگر آپ ریئر پرگٹ لگے ہیں تو چینل کو لازمی سسکرائب کریں سال لگے بیل آئیکم کو دبائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگ گئی ہے اور بین سٹوک کے حوالے سے بھی انگرینڈ ٹرکٹ نے بڑا پلان بنا دی ہے ان کو ویڈ کپ دوست میں کیسے واپس لانے وہ بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے بات کہتے ہیں کلمبو سٹرائکر بابر آدم جو نے شاندار میچ دیتا ہے پہلے بیٹنگ کی کلمبو سٹرائکر نے کینٹی کے خلاف ورگوار زب دس میچ دیتا ہے بابر آدم کی ٹین نے ون سکتی نائنر سکور کی ہے ٹونٹی اوور میں اور میچ جو ہے ابو جی تھی یا کلمبو سٹرائکر نے محمد نواز کی فارم پہ بابر آدم کی فارم پہ بھی کیونکہ بابر آدم ایک میچ میں 104 رنفل 52 اس کے بعد بابر آدم رنس نہیں کر پا ہے ایلپی ایل میو اور یہ پاکستان کے لیے بہت دردے سار بن سکتا ہے ورلک کپ میں اور ایشیا کپ میں اگر بابر آدم کی فارم اچھی نہیں جاتی دوسری جانے بری اپ ڈیٹ ہے پاکستان کیری ٹیم اوڈ ڈیٹ میں دوبارہ سے نمبر ون بن سکتی ہے کیسے بنے گی آپ کو سارا سینریو بتاتے ہیں خبر بری ہے ابوانستان اور پاکستان کی سیریز 20 آگست سے پہلا ونڈے میچ 22 آگست سے دوسرا ونڈے میچ 24 آگست کا تیسرا ونڈے میچ اگر پاکستان کے لیے ٹیم 3-0 سے ابوانستان کو ہمبر ٹوٹا کے اندر ہرا دیتی ہے تو پاکستان کے لیے ٹیم 118 ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ نمبر ون پہ آجائے گی ابھی آفٹریلیا نمبر ون پہ موجود ہے پاکستان 116 ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ نمبر ٹو پہ موجود ہے اور وانستان 91 ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ نمبر ایٹ پہ موجود ہے اگر پاکستان کے لیے ٹیم وہ دو ایک سے بھی سینریز کو جھیتی ہے تو پاکستان کے لیے ٹیم کو رینکنگ میں لگے گا جھٹکا اور پاکستان نمبر دو سے نمبر تین پہ چڑے جائے گی تو پاکستان کے لیے یہ سینریز جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے اگر پاکستان نے ایشیا کپ میں نمبر ون تین بن کر جانے تو پاکستان کو افغانستان کو ہرانا ہوگا اس کے بعد جو دیٹا آئی ہے وہ اپڈیٹ آئی ہے روحش شرمم کے حوالے سے جنہوں نے میٹر سٹارک اور شاہین شاہ پیڈی کو بہت پیس کیا ان سے سوال کیا گیا کہ شاہین شاہ پیڈی اور میٹر سٹارک میں سے زیادہ خطرناک بولر کون ہے تو انہوں نے کہا کہ شاہین شاہ پیڈی اور میٹر سٹارک دونوں ہی بہت خطرناک بولر ہیں اس وقت ورڈ میں وہ دونوں ہی بیسٹ بولر ہیں اس کے بعد جو دیٹا آئی ہے انڈیا رسلڈیز کے پانچ منٹ ٹی ٹوئنٹی میٹس کے حالے سے آئی ہے خبر بھئی ہے کیونکہ انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے وان سکسٹی فائی بلنز بنایا جس میں سوریا گمار یادف کا بلہ پہلے تیسا ٹی ٹوئنٹی جو کہ انہوں نے شاندار بیٹنگ کی اس کے بعد پانچ منٹ ٹی ٹوئنٹی میں انہوں نے بہت خطر بیٹنگ کی پھر جب ویٹنڈیز کی ٹوئنٹیز کی بیٹنگ کا آغاز ہوا تو وان سیونٹین سکور کیا تھا بارہ اوئر میں ویٹنڈیز نے آئی بارش آگی فلوریڈا ایو ایسے میں امریکہ میں یہ میٹس جاری تھا اور بہت تگہ میٹسز وہاں پہ ہوئے ہیں ہی ہی سکورن گم ہوئے ہیں اگر پاس تھی جب رسول ڈیز کی جانے سے تو نکللس پورا نے بہی شاندار بیٹنگ کیا ہے جو کہ ویٹ کیپر بھی ہیں ان کے علاوہ ویٹنڈیز کی پہلے میں بہی نمیتر بیٹنگ کیا اور ڈی ایسیل میتھڈ پہ رسول ڈیز ڈیز انس بھارت بھی بیٹنس بنانے تھے لیکن وہ اس سے آگے تھا انہوں نے ایک ست ستا ستا لنس کیے تھے انہوں نے تو ریسلن ڈیو آسانی میچ کو جی دیا بارش ایسی آئی کے فارسی جو سلمائے سے ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا اور میچ وہ نہیں جی سکتے اور اس طرح ریسلن ڈیو نے سین دو سے یہ سیریز کو اپنے نام کیا اس کے بعد جو آپ دیتا آرہی ہے وہ بری خبر ہے ٹیسٹ کیپٹل بن سٹوکس کو اوڈی آئی کرکٹ گورل کپ میں لانے کا فیصلہ کر لیا ہے جو ان کے میٹھو بورٹ ہے انجیئن کبیٹ بورٹ ہے ان کا ماننا ہی ہے انگرین کبیٹیم کے ہیٹ کوٹ ہے ان کا کہنا ہی ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے انہوں نے کہا کہ میری دیتر خواہش ہے کہ بھی ب نے سٹوکس اور جاکٹر آرچر وارڈاک پڑ دو آرہ 23 میں انگرین کے لئے ہو آویر بل رہوں کیونکہ سوال کیا گیا کہ بھائی شاہد دو آرہ 23 کا وارڈاکپ ہے اور اس میں بے بین سٹوکس آویر بل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں ریٹائرمنٹ واپس نہیں لوں گا تو انہوں نے کہا میٹھو بورڈ نے کہا کہ جو کپتان ہمارے ہیں جوز پٹر اور میں نے جاتی طور پر یہ دیسیئنٹ بنا دیا ہے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم بیسٹوکس کو واپس لیں گے لے کے آئیں گے اور یہ کریٹ میں آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیسٹوکس کا رسپونڈ کیا ہوگا اور جوپٹر آرچر کے حالے سے بھی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ آرچر کو لے کر میں بہتا ہوں کیونکہ وہ اپنی انجری سے جلدی ریکاور کر لیں گے اور وائٹ اپ ڈیپینڈ میں آویلیبا ہوں گے انڈیان ٹھوکی ٹیم کے لئے اور پھر انہوں نے بات کی مارک ووڈ کو لے کر انہوں نے کہا کہ مارک ووڈ بھی بہا اچھا پر فارم کر رہے ہیں وائٹ بول اور ریڈ بول میں اور بارن میں بہا امپورٹن ڈھول کو پلے کر سکتے ہیں ایوپ سو آپ کو اچھا کی ویڈیو اچھا کیوں کی پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں چانل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں انشاء اللہ حافظ اللہ حافظ